میں وجود ہوں کراسی کے ایک نجزی ہوتل میں اور یہاں پر السادک انسٹیٹوٹ کی جانب سے ایک اسلامی بینک پروگرام منقض کیا گیا ہے یہاں پر کون کون شریک ہوتا ہے کون کون سکولر آتا ہے دیکھتے ہیں آخر کیوں ہیں پاکستان میں ہم تو 98% مسلمان ملک سے آ رہے ہیں ہم اسلامی بینکنگ کریں سمجھ آتی ہے آپ کیا چار فیصد مسلمان ہیں آپ اسلامی بینکنگ کو اتنی زور سے کر رہے ہیں جتنے ہم پاکستان میں کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہے اور بڑا عجیب سا جواب انہوں نے دیا انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے ملک میں چار یا سارے تین چار ملین مسلمان ہیں جو یوکے کے سٹیزنز ہیں جو برٹش شہری ہیں اور یہ برٹش حکومت کی اور سینٹرل بینک آف انگلینڈ کی ذمہ داری ہے کہ ان برٹش مسلمانوں کے لیے ان کے مذہب کے حساب سے بینکنگ سرویس ان تک پہنچائے جائے تو اب ہم یہی جگہ سوچیں کہ اگر ہم اس ذمہ داری کا احساس یہاں کر لیتے ہیں یہ 98% مسلمانوں کا ملک ہے بنا بھی اسلام کے نام پہ ہے قانون بھی یہی کہتا ہے اس کا تو اگر یہ احساس کر لیں اور اس کے لیے کھلے دل سے اس کو قبول کر لیں اس بات کو تو پھر یہ سفر انشاءاللہ آسان ہے الحمدللہ الحمدللہ ابھی تک کانفرنس میں اس بات کو بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ we are moving forward کانفرنس کی تھیم ہی یہ تھی ریبہ فری پاکستان وے فورڈ اس تھیم کے مطابق ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بڑی پور امید گفتگو ہوئی ہے حکومت نے بھی آج یہاں پر میسیج بھیجوایا ہمارے فیننسز صاحب نے کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے ہم تیار ہیں سٹیٹ بینک کی گفرنٹ صاحب کی طرف سے بھی میسیج آیا ہے کہ اس کام میں ہم 24 گھنٹے تیار ہیں اب جب سب کی ہمتیں ہو گئی ہیں تو امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پانچ سال سے پہلے ہمارا پیارا ملک اسلامی جمہوری پاکستان ربا اور ربا جیسی حرام چیزوں سے آزاد ہو جائے گا اور ایسے کانفرنس ایسے سیمینار ایسے پروگرام ہونا اس لئے ضروری ہیں کہ معاشرے کے ہر طبقے کے افراد ہمارے پولٹیکل لوگ ہمارے بکاروباری لوگ یونیورسٹریز کے لوگ شریک ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں میں اویرنیس پیدا ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے چیزوں کو کامیاب کرے اور جن لوگوں نے اس کا احتمام کیا اللہ ان کو جزائے خیر اتا فرم پروگرام میں جماعت اسلامی کے فرید احمد پراچہ صاحب اور زہرہ اکیڈمی کے شبیر بسمی صاحب نے شرکت کی اور بڑی تعداد میں بینکرز نے بھی شرکت کی اور بڑی تعداد میں سیوی سوسائٹی اور میڈیا کے نمائندے بھی شریک تھے سفراز علی وینس ایج ڈی